یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کی علمی و عدبی سرزمی گنڈ انوارا میں پندرہ دسمبر دوہزار اکیس کو عدبی سنگم کے زیر احتمام ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد حاجی منور حسین سابق چیئرمن گنڈ انوارا کی صدارت میں ہوا مشاعرے کا افتتہا محترمہ زاہیدہ سلطان چیئر پرسن سہاور نے کیا شما فروزہ رہے پروفیسر نیرج مشرا چیئرمن پٹیالی وسیم خان پردھان سپانیتا و شارخ راز زلہ پنچائز صدد سے عدبی سنگم کے صدر ہیں ازہر حسین نائب صدر ہیں شاہید پاپولر راشد قریشی و وپن گپتہ پپن سیکیٹری ہیں سلمان انساری اور محمد عدیب مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوب سیرت انسان مشہور و معروف شاعر حاشم نومانی گزارش یہ ہے کہ بہت اچھا مجمع ہے اور مجھے رشت آ رہا ہے آپ لوگوں پر کہ اتنا اچھا مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے جب پہلے مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے مشاعرہ صرف مشاعرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مشاعرے ایک مدرسہ ہوتا ہے مشاعرہ اسکول اور کالیج ہوتا ہے جب پہلے مشاعرے ہوتے تھے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں تو بستی کی مائیں بہت خوش ہوتی تھی کہ آج ہمارا بچہ بغیر کتاب کے مدرسے میں جائے گا بغیر تختی کے مدرسے میں جائے گا اور بہت کچھ سیکھ کر آئے گا مجھے اچھا لگ رہا کہ آپ لوگ شاعری سن رہے ہیں یہ ابو ذر نویت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی سنجیدہ فکر شاعر تاکہ ماحول کو کچھ سنجید گی عطا کر سکے اس مشاعرے کے کنوینر بھی ہے ابو ذر نویت نے ایک شعر ان کی نظر بھی کیا تھا واقعی حاشم نومانی بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک ہے اور بغیر کسی لالس کے بغیر کسی سلے کی تمنہ کے وہ مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں اور کبھی ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی شاعری سنائیں لیکن ہماری خواہش ہے کہ اگر حاشم نومانی اس مشاعرے میں اپنا کلام نہیں پڑھیں گے تو یقیناً یہ مشاعرہ نامکمل لہے گا میں جناب حاشم نومانی سے کنوینر ہیں کہ وہ بھی اپنے چند شہروں سے نوازیں زوردار تعلیہ حاشم نومانی کے لیے اتنا پیارا مشاعرہ انہوں نے آپ کو دیا حضرات صدر صاحب سے اجازت کے بعد میں سب سے پہلے اپنے تمام محسزین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سبھی شہراء کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میری درخواست پر یہاں یہ سارے دوڑے چلے آئے اور میں آپ سب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ اس پروگرام کو یہاں سے آگے کامیاب کرنے میں مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ مجھے دے دیں انشاءاللہ تاریخ لکھے جائے گی میری ڈائس پر ایسے ایسے مجھے یقین ہے ایسے ایسے نگینے ہیں کہ جنہیں آپ بھول نہیں پائیں گے دوستو جب میں نے مشاعرے کا ارادہ کیا اور میں اپنی مشاعرے کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ حاجی منبر حسین صاحب سے ملا بھائی نیرد بھائی سے ملا محترمہ زہیدہ خان صاحب سے میں نے بات کی بسیم بھائی سے ملا ان سب لوگوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور یہ سارے کے سارے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے جب یہ ساتھ کھڑے ہوئے تو ایک مطلع ہوا دوستو سمات کریں ارس گیا ہے کہ آپ کبھی جو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں آپ کبھی جو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی نمونہ یہ مشاعرہ ہے یقین مانو میرے بس کا نہیں ہے یہ سب آپ سب لوگوں کی محبتیں ہیں جو اتنا بڑا مشاعرہ یہاں منقض ہوا ہے کہ آپ کبھی جو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے یہ آپ کے مطلب کا شیر ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب میں ان سے پیار کی باتیں کرتا ہوں دیواروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں ان سے پیار کی باتیں کرتا ہوں دیواروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو کوئی اس محبتوں کی بات ابوزر نبید نہیں کی اس نے اپنی عمر کی کی میں اپنی عمر سے بات کرتا ہوں سمات کریں کہ مشکلیں حد سے بڑھیں تو حوصلہ کرنا پڑا بہت خوب بہت سنجیدہ گفتگو کہ مشکلیں حد سے بڑھیں تو حوصلہ کرنا پڑا چار دن کی زندگی سو مرتبہ مرنا پڑا چاہاں کہنے ہیں باب 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 چار دن کی زندگی سو مرتبہ مرنا پڑا مشکلیں مشکلیں بہت بہت چکیئے میرے باب مشکلیں حد سے بڑھیں تو حوصلہ کرنا پڑا مشکلیں حد سے بڑھیں تو حوصلہ کرنا پڑا بہت امدہ چار دن کی زندگی سو مرتبہ مرنا پڑا چار دن کی زندگی سو مرتبہ مرنا پڑا مہین بھائی ایک دن ایسا ہوا اے دوست بہہوش و حباس ایک دن ایسا ہوا اے دوست بہہوش و حباس اجنبی لوگوں سے اپنا گھر پتا کرنا پڑا ایک دن ایسا ہوا اے دوست بہہوش و حباس اجنبی لوگوں سے اپنا گھر پتا کرنا پڑا واہ 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 ایک دن ایسا ہوا ہے دوست باہوش و حباس اجنبی لوگوں سے اپنا گھر پتا کرنا پڑا بہت امداد اور مطلعہ سنیں کہ ذہن و دل کے ساتھ ہی سانسوں کو زخمی کر لیا ذہن و دل کے ساتھ ہی سانسوں کو زخمی کر لیا میں نے خوشبو بانٹ کر ہاتھوں کو زخمی کر لیا کیا کہنے ہیں بابا میں نے خوشبو بانٹ کر ہاتھوں کو زخمی کر لیا اور ان سے ہم بچھڑے تو پتھر کی تراشل ہو گئے واہ ان سے ہم بچھڑے تو پتھر کی تراشل ہو گئے اور جب روئے تو پھر آنکھوں کو زخمی کر لیا کیا کہنا ہے بابا پتھر کی تراشل ہو گئے اور جب روئے تو پھر آنکھوں کو زخمی کر لیا دوستو آپ جو شائری سننا چاہتے ہیں وہ آپ مشائر وازی کے چکر میں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو بھیرست ہے میری آپ شائری سنیں کہ مطلع کہا ہے کہ صدیوں سے دن راہ سفر میں رہتا ہے صدیوں سے دن راہ سفر میں رہتا ہے ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے صدیوں سے دن راہ سفر میں رہتا ہے صدیوں سے دن راہ سفر میں رہتا ہے ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے اور وہ ایسا رازق ہے جس کو سم معلوم وہ ایسا رازق ہے جس کو سم معلوم کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے وہ ایسا رازق ہے جس کو سم معلوم کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے دوستو مشہر واضی نہ کراؤ صرف شہری سن لو آئے تو ایک مطلع ابو ذر نبید جیسا ہی سنا دوں میں محترمہ بیٹھی ہے آپ اشارہ نہ سمجھیں مطلعہ یوں کہا ہے کہ آپ نے ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا آپ نے ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اس لیے میں نے اجالوں کو کھلا چھوڑ دیا آپ نے ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اس لیے میں نے اجالوں کو کھلا چھوڑ دیا اس لیے میں نے اجالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور اس نے کانٹوں کو بچھایا ہے بڑی حسرت سے چوتھے مصرے کی حفاظت کریں دوستو کہ اس نے کانٹوں کو بچھایا ہے بڑی حسرت سے میں نے بھی پاؤں کے چھالوں کو کھلا چھوڑ دیا اس نے کانٹوں کو بچھایا ہے بڑی حسرت سے میں نے بھی پاؤں کے چھالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور مطلب یوں ہے کہ زندگی میں وقت کی بازیگری کب تک رہے زندگی میں بقت کی بازی گری کب تک رہے غم تو رخصت ہو گیا دیکھیں خوشی کب تک رہے اور جن چراغوں کی رگوں میں تیل ہے خیرات کا ان چراغوں کے بدن میں روشنی کب تک رہے اور ایک مطلعہ سماعت کریں حضرات بلکل نئی غزل ہے کہ نہ کوئی خواب ہے میرا نہ کچھ کہانی ہے بہت خوب نہ کوئی خواب ہے میرا نہ کچھ کہانی ہے جو میرے دل میں ہے وہ عشق آسمانی ہے جو میرے دل میں ہے وہ عشق آسمانی ہے اور یہاں سے شیر سننے کا مون بنائے کہ کئی پرندے موندیروں پہ آکے بیٹھ گئے کیا کہ نہیں کئی پرندے موندیروں پہ آکے بیٹھ گئے اب ان پرندوں کو تازہ ہوا بنانی ہے بہت خوب اور میں کیسے مان لوں وہ لوٹ کرنا آئے گا ابھی گلاب میں خوشبو ندی میں پانی ہے ابھی گلاب میں خوشبو ندی میں پانی ہے دوستو آپ مشاہرے بازی ہی کرائیں گے کیا کہنا ہے چلیے چلیے میں پڑھتا ہوں شیر سنیں کہ بہت سے زخم ہیں جو آپ کو دکھانے ہیں شیر سنیں حضراء کہ بہت سے زخم ہیں جو آپ کو دکھانے ہیں نئی غزل بھی ہے جو آپ کو سنانی ہے نئی غزل بھی ہے جو آپ کو سنانی ہے بہت خوب اور گلوں کو چھوڑیے پگڑنڈیاں مہکتی ہیں گلوں کو چھوڑیے پگڑنڈیاں مہکتی ہیں ہمارے شہر کی مٹی بھی زافرانی ہے گلوں کو چھوڑیے پگڑنڈیاں مہکتی ہیں ہمارے گاؤں کی مٹی بھی زافرانی ہے بہت خوب غزل میں ارض کیا ہے کہ ساری دنیا ساری دنیا ایک طرف ہے بھائی یہ پانچ شیر سناؤں گا کہ ساری دنیا ایک طرف ہے عشق کا جادو ایک طرف ساری دنیا ایک طرف ہے عشق کا جادو ایک طرف ایک طرف ہیں گھور اندھیرے ننہا جگنو ایک طرف کیا کہنے ایک طرف ہیں گھور اندھیرے ننہ جگنو ایک طرف اور جب جب ان کو یاد کروں میں اصلاح بھائی کہ جب جب ان کو یاد کروں میں روح موتر ہو جائے بہت خوب شیر پڑھا ہوں دوستو کہ جب جب ان کو یاد کروں میں روح موتر ہو جائے سب خوشبوں میں ایک طرف ہیں ان کی خوشبوں ایک طرف چا کہنے ہیں بھائی بھا 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 شکریہ دوستہ اس شیر کی اپنے پاری بھا شکریہ جب جب ان کا ذکر کروں میں روح موتر ہو جائے سب خوشبوئیں ایک طرف ہیں ان کی خوشبو ایک طرف اور اس کے نام کو رٹھتے 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 خود کو بھول گیا ہوں میں بہت خوب بہت خوب دوستو شیر پڑھاؤں کہ اس کے نام کو رٹھتے رٹھتے خود کو بھول گیا ہوں میں سارے وظیفے ایک طرف ہیں اور اللہ ایک طرف کیا بات ہے بہت شکریہ اس کے نام کو رٹھتے رٹھتے خود کو بھول گیا ہوں میں سارے وظیفے ایک طرف ہیں اور اللہ ایک طرف اور اللہ ایک طرف اور شیر سنے حضرات کہ اس کے خوف سے دوستو یہ شیر نہیں پڑھ رہا ہوں میں بلکہ بکشس کا سامان ہے اگر اس پہ کسی ایک آدمی نے یا ہم سب اس پہ یقین کر لیں عمل کر لیں تو یقینا جنت ہماری ہے شیر سنیں کہ اس کے خوف سے ہم رولیں تو دوزک تھنڈی ہو جائے اس کے خوف سے ہم رولیں تو دوزک تھنڈی ہو جائے سارے دریا ایک طرف ہیں بہتے آسو ایک طرف شکریہ اس کے خوف سے ہم رولیں تو دوزک تھنڈی ہو جائے سارے دریا ایک طرف ہیں بہتے آسو ایک طرف اور میں نے جب منزل کی جانب پہلا قدم بڑھایا تھا مہین بھائی کافیہ کی دا چاہوں گا کہ میں نے جب منزل کی جانب پہلا قدم بڑھایا تھا میری امی ایک طرف تھی میرے ابو ایک کیا کہنے ہیں بھائی بہو 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 بہت خوب بہت خوب دوستو جناب ہاشم نومانی جو میزبان شاعر تھے اور کنوینر بھی تیز مشاعرے کے وہ اپنی شاعری سے نواز رہے تھے حضرات کسی بھی مشاعرے میں یہ جو نشیب و فراز ہیں یہ مشاعرے کی کامیابی کا حصہ مانے جاتے ہیں اگر مشاعرہ بہت تیز دفتہ سے دوڑتا ہے تو اس کا وہ بھی بہت اچھا مشاہرہ نہیں مانا جاتا لیکن مشاہرہ مختلف رنگوں کے ساتھ مختلف آہنگ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اسی کو ایک کامیاب مشاہرہ کہا جا سکتا ہے آئیے تو یہ تھا عدبی سنگم گنڈ نوارا کا ایک شاندار اولنڈیا مشاہرہ امید کرتا ہوں آپ کو پس پسن آئے گا یہ مشاہرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاہرہ آپ کے محبوب یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر ملے گا آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے آپ کے گاؤں کے مشاہرے ہم کور کریں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتس اپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سیکس فور زیرو ٹو ایٹ سیکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاہرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان گنڈ نوارا سے وقت میڈیا کے لیے